بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ایک دوسرے کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بھی قرار دے رہے ہیں اور دونوں پاکستان کا ان کو یوں کہلیں کہ پاکستان مخالف ایک دوسرے کو قرار دے رہے ہیں سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ کہ سیکیورٹی رسک ایک دوسرے کو قرار دے رہے ہیں پہلے آجاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھے تو انہوں نے کھل کے جنرل میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیا تھا حرانہ سناولہ صاحب کے ساتھ اور شباز شریف ص ساتھ اور ان تینوں کے خلاف وہ پنجاب کے تھانہ وزیر آباد میں مقدمہ درج کروانا چاہتے تھے اقدام قتل کا لیکن وہ نہیں ہو سکا ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہاتھ کھڑے کر گیا تھا پرویز علیہ صاحب اور انہوں نے مقدمہ درج نہیں ہونے دیا تھا اور پھر اس کے بعد انہی دنوں یہ ایک کسی نے ان کا ویڈیو کلپ ریکارڈ کر لیا تھا گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی وہ آج کل وائرل ہے اور اس ویڈیو کلپ میں عمران عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایسائی پاکستان کی معروف لیڈرشپ یعنی کہ مجھے قتل کروانا چاہتی ہے تو جو پورے ملک کو جوڑ سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے یعنی کہ جو نیشنل نیول کا لیڈر ہے کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان مسلملی پنجاب کی حد تک ہے ان کے خیال میں پاکستان پیویس پارٹی سندھ کی حد تک ہے اور جو چاروں صوبوں میں بلکہ گلگت بلتستان میں اور جو ازاد کشمیر ہے وہاں پر بھی جو اب چاروں صوبوں کا کی زنجیر کبھی کسی دور میں بے زیر ہوا کرتی تھی اب چاروں صوبوں کا جو کہلے کہ پلوان عمران خان ہے جی تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پورے صوبوں کو کٹھا رکھ سکتا ہے اس کو قتل کروانا مطلب یہ کہ پاکستان دشمنی ہے دوسری طرف جنرل باجوا صاحب پہلی دفعہ براہ راست تو نہیں آئے لیکن ان کا ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے براہ راست سوال جواب کوٹ کیے جا رہے ہیں رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بچائی کیوں نہیں بچائی یہ جعوید چوئی صاحب کا آج کا بڑا تفصیلی کولم ہے عمران خان کی جنرل باجوا سے دو ملاقاتیں یہ اس انوان کے ساتھ جو شائع ہو چکا ہے اور اس کولم میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے پوچھا جنرل باجوا صاحب سے کہ جنرل صاحب آپ نے ان کی حکومت کیوں گرائی تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں گرائی پوچھا کہ پھر مطلب انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے بچائی نہیں تو وہ پوچھا بچائی کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ریڈنگ تھی کہ اگر یہ اور زیادہ دیر میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ تاکہ کوئی لفظ بھی آگے پیچھے نہ ہو تو میں نے مشکل لیکن یہ میں اس سے بھی پچھلا جو پیرا میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد ان سے اگست اور ستمبر میں بھی دو ملاقاتیں ہوئیں میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی جنرل باجوا کا جواب تھا ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی ہمارا جرم صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے جنرل باجوا کا جواب تھا میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں سر غور فرمائیں کہ یہ اچھا یہ پھر آگے بات کریں گے کہ ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشے ماں کا بیسے تو کہتے ہیں ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا یار ایک بڑا پرابلم ہے اس کو اور طرح بھی کیا جاتا ہے پرونانس لیکن آپ اسی پر گزارا کریں تو اب وہ پشے ماں ہو رہے ہیں یہ حال ہے جناب کہ پہلے کون غدار تھا ملک کے کون خلاف تھا اسکیوٹی رسک کون تھا کسی کے ہم جناب اس کو قتل کرنے کے بعد یا اس کو پھانسی دینے کے بعد اس کیا میڈیکل کرتے تھے جسمانی معینہ کرتے تھے کہ اس کے خطنے ہوئے ہیں یہ بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا تھا کہ وہ شخص جس نے پاکستان ٹوٹے ہوئے پاکستان کو کھڑا کیا جس نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی جس نے ایٹمی پروگرام شروع کیا جس نے اسلامی کانفرنس کروائی جس نے پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کیا ہم اس کے بارے اور جس نے اسی ہزار یا نوے ہزار پاکستانی جنگی کہہ دی تھے وہ چھڑوا کے جو لایا ہم نے اس کو کہا کہ یہ ہندو ہے یہ ایجنٹ ہے انڈیا کا ٹھیک ہے جی پھر ہم دوسرا کہتے تھے یہ سیکیورٹی رسک ہے بینظیر بھٹو اور وہ بینظیر بھٹو جس نے پاکستان کو ایٹمی مزائل کی ٹیکنالوجی دی اپنا وہ لانگ کوٹ جس میں وہ سیڈی ڈال کے لے کے آئیں کہ وہ پورا امریکہ کو کس طرح چکمہ دیا تھا یہ جو نورتھ کو ریا ہے نا وہاں سے وہ جو بدلے میں ہم نے ان کو کچھ دیا ان سے کچھ ہم نے لیا تو یہ کون کر رہا تھا یہ بینظیر بھٹو کر رہی تھی اور ہم اس کو ہم نے بیچ سڑک کے اوپر مارا چراہے پہ مارا اور یوں مارا کہ سر کے دشمن کو بھی نہیں یوں مارا جاتا جس طرح ہم نے اس کو مارا تو اب لو مزے سر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پھر آپ لے کے آتے ہیں کہ یہ تو سارے غدار ہیں یہ تو سارے چور ہیں آپ پھر لے کے آتے ہیں عمران خان صاحب کو پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے اور سمجھ اس وقت لگتی ہے جب وہ آپ کی آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے بیسکلی بیسکلی وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ہوں وزیر اعظم باس ہماری خواہش ہے کہ وزیر اعظم کو باس ہی ہونا چاہیے لیکن وزیر اعظم کو اس وقت باس بننا سمجھ آیا جب اس کا اقتدار کا مسئلہ تھا اپنے اقتدار کے لیے آپ کے اور میرے حق کے لیے نہیں تو خیر یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہیں یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا اب اب دیکھ لیں اب آپ اس پہ کیا کہیں سر یہ تو باجوا صاحب سے کوئی پوچھے کہ جناب پھر آخر کا دی آئی ہوئی سی دانوں تو برحال آگے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مسئلن یہ بولے مسئلن وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کران پرنس کو پنجابی میں بلا 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 کہہ دیا تھا ٹمکے ٹمکے لائے نے یعنی کہ خالی جگہ پر آپ خود کر لیں کہ کیا کہا ہوگا اور پھر انہوں نے وہ جو جہاز واپس لیا تھا صحیح چوہی صاحب کی خبر تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کمرشل فیٹ تو جا رہے ہیں سعودی اور بلکتوں نے کہا یار آپ میرے جہاز پہ جائیں یہ پرنس سلمان جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے کڑی دیتی سار محبتہ اتنی انہوں نے کی ایک جیسی کسٹمائز گھڑی بنا کے توفے میں دی اور واپسی کے اوپر ان سے جہاز واپس لے لیا پائن واپس پیدل آئے پیدل سے مراد یہ ہے کہ تکے کھان دے آئے آم جاز آن جتے کیوں کیونکہ وہ جو سیکیورٹی سسٹم بگ سسٹم لگا ہوا تھا جہاز میں وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے اہتے فلانا اہتے انجے اہتے انجے تو سر وہ جو بھی کہہ رہے تھے وہ اپنی کابینہ میں انہوں نے جو بھی سعودی پرنس کے بارے میں جو بھی مغلزات بکے بکے ہی کہا جاتا ہے وہ مغلزات اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ صاحب کے اقلاع بھی بولا کرتے تھے اور یہ جو لاہور کا ہے گورنر ہاؤس اس کے سبزازار میں بیٹھ کے بولا کرتے تھے اور پچانے والے ان کو پچایا کرتے تھے باتیں اور انہی کی کابینہ کے لوگ تھے کچن کیبنٹ کے لوگ تھے اور وہ آج کل زیر اطاب بھی ہیں اور وہ آج کل مافی مانگ کے بھی باہر آئے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جا کے رپورٹیں دیا کرتے تھے میں اشاروں کے نائے میں آپ کو بتا گیا ہوں بات آپ خود سمجھ دار ہیں ذرا سمجھ لیجئے گا اس کو کہ کون تھا جو جنرل باجوہ صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی مخبری کیا کرتا تھا تو برحال وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اپنے وزیر نے بالکل جو جنرل باجوہ صاحب کو آگے بتاتے تھے اسی طرح انہی کی کابینٹ کے ایک وزیر نے وہ کہتے ہیں کہ لفظ با لفظ سعودی صفیر کو بتا دیا اور صفیر مختلف لوگوں سے ان سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگے مثلا ہم انہیں شوقت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے میں نے وزیر اعظم سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا یہ اکانومی کا بھٹا بٹا دے گا لیکن یہ نہ مانیں شوقت ترین کے خلاف نیم میں آٹھ روپے ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا آپ یہ کیس ختم کرائیں ہم ایف ہم ایف ای ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں فسے ہوئے تھے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے اور یوں جنرل فیض امید نے شوقت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے مطلب کہ اس ملک میں جو کرپشن کے کیس بنتے ہیں اور جو ختم ہوتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجنئنگ کا اکدارہ ہے اور سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اس کے اوپر ہمارے اس خیال کے اوپر مور لگا دی فیصلہ دے دیا کہ یہ پاکستان کے غیر منتخبہ داروں کا ایک آلائکار ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بازو مرودتا ہے پولیٹنگ انجنئنگ کرتا ہے یہ وہ آلہ ہے یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیاں بنائی جاتی ہیں توڑی جاتی ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہے اور نئی پارٹیاں کھڑی کی جاتی ہیں تو اور یہ ماضی میں یہ بہت کچھ ہو چکا ہے تو فیض صاحب یہ سرفزز دیتے رہے اور بھی بڑی سرفزز ہیں بڑے قصے ہیں کس طرح کر کے معاملات جنرل فیض صاحب کے ذریعے جنرل باجوا صاحب نے چلائے کس طرح کر کے ان کو صادق اور امین قرار دلوایا گیا کس طرح کر کے ان کی اہلیت بچائی گئی کس طرح کر کے ان کا بنی گالا گھر بچایا گیا کس طرح کر کے ان کے جو دیگر معاملات ہیں کس طرح ان کے وہ جو ہوتے ہیں یہ فنانس بل بجٹ وہ منظور کروائے جاتے تھے کس طرح سینٹ کا الیکشن مینج کروایا گیا کس طرح وہ خیر یہ عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں ہے بلا کروایا گیا تھا یہ صادق سنجرانی صاحب کسی اور کے لارلے تھے بائی داوے اور لارلے ہیں بائی داوے تو یہ جناب سلسلے ہیں یہ اب اطرافات ہو رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مثلا ایک شام مجھے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا فون آیا وہ بہت گبرائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ شوقت ترین نے ایکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے ڈالر کے ریزروز تیزی سے نیچے آ رہے ہیں ہمیں آپ کی انٹروینشن چاہیے یوں ہم وزیراعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے اماد ازر اسد عمر شوقت ترین رضا باکر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے میں نے وزیراعظم سے کہا سر آپ 53 فیصد ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں یہ غلط ہے ہم پس چکے ہیں بلا 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 یہ بڑی چیزیں ہیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے دو ملاقاتوں کے حوال جو بتائے ہیں وہ ہے جناب پہلی ملاقات تھی کہ بیس اگست کو پھر بائیس اگست کو ہوتی ہے پھر ایک ستمبر میں ہوتی ہے اور پھر ان ملاقاتوں میں ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ باجہ صاحب حکومت توڑ دے ہو باجہ صاحب حکومت توڑ دے ہو انہوں نے کہا کہ میں کس طرح توڑ سکتا ہوں شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں اپنے معاملات نکال لیں حل کریں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے جب یہ استیفے دے رہے تھے اسمبلی سے میں نے انہیں منع کیا تھا یہ ملاقاتوں سے پہلے کی بات ہے کہ آپ استیفے نہ دیں آپ وکٹ کے اوپر موجود رہیں سٹیڈیم چھوڑ کے گھر نہ جائیں تو ابھی آپ ایک میچ ہا رہے ہیں سیرس باقی پڑی ہے لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے میرا میسج پڑھ کے مجھے جواب ہی نہیں دیا پھر ہمارے ملاقات کروائی ایک دفعہ آرمی ہاؤس میں ایوانِ صدر میں ایوانِ صدر میں ہوئی اور برحل جہاں پہ بھی ہوئی ایوانِ صدر کا میں خاص کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جنرل بائی آئی صاحب اپنے جو سٹاف افسر تھے جنرل عرفان ان کے ساتھ گئے اور جنرل عرفان تھے ان کے ساتھ جنرل بائی آئی صاحب کے ساتھ اور شبلی فراز تھے ان کے ساتھ بڑا ایک سسپنس والا محول تھا عمران خان صاحب کے چار بندوں کی کھانے کی ٹیبل لگائی گئی تھی کھانا پہلے لگا دیا گیا تھا کوئی آئے نہ جائے نہ کوئی روٹی سرف کرنے والا ہو نہ کھانے کھانا دینے والا ہو گرم گرم روٹی بھی لیاں والا کوئی نہ آئے وہیں پہ پڑی ہوں وہیں پہ بیٹھ کے کھائیں وہیں پہ بات کریں لیکن اتنی میٹنگ خراب ہوئی اتنے گفتگو میں وہ اتار چڑھا ہوا بلکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ناخشگوار موقع کے اوپر یا اس کا جو اختتام تھا وہ ناخشگوار تھا اس ملاقات کا اور عمران خان صاحب کھانا چھوڑ کے چلے گئے باجو صاحب بھی ویسے چلے گئے اور پھر صدر مملکت کے سٹاف نے جہاں پر جنرل بیٹھے ہوئے تھے نا اپنے دونوں جنرل عرفان اور جنرل کمر جوید باجو صاحب وہاں پر انہوں نے تلاشیاں لی کہ یا رہے تھے کوئی صدر صاحب سوری گورنر جو آرمی چیف ہیں وہ اور جنرل عرفان کوئی جسوسی آلے دون نہیں لگا گئے تو پھر یہ بات جب جی ایچ کیو کے تک پہنچی جب پھر جی ایچ کیو نے اس کے اوپر بھی ذرا مائنڈ کیا یہ وہ ساری گفتگو اثر جو جو ہے گاہے بگاہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر چکے ہمیں ہیں اور یہ صرف یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ جنرل باجوہ صاحب کے مو سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جزوی طور کے اوپر اور پھر یہاں پر بڑے اتار چڑھا ہو آئے اور یہ بات بھی ہم آپس میں شیئر کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی کہ میں میر جعفر ہوں میر صادق ہوں تو میرے ساتھ کیا آپ نے بات کرنی ہے یہ اس کے بعد بھی یہ والی بات جو ہے وہ جو جنرل ندیم رضا تھے انہوں نے یہ والی بات بھی کی تھی انڈیو کے کچھ شرکہ کورس کے شرکہ سے تو یعنی یہ باتیں ہم ساری ہمارے نالج میں تھی یہ والی باتیں لیکن یہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دینا ایک دوسرے کو سر یہ اس کو کہتے ہیں مقافت عمل یہ ہے وہ چیز کہ آپ کسی کے لیے گھڑا کھوتے ہیں اور اس گھڑے میں آپ خود جا کے گر جاتے ہیں اس وقت عالم یہ ہے کہ جو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے جنرل باجوہ صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو جناب مروانے کے چکروں میں تھے ہمیں بروا رہے ہیں یہ پاکستان کا بڑا کر رہے ہیں اور جو عمران حان صاحب کو پاکستان کا نجات ہندہ سمجھتے تھے جنہوں نے عمران حان صاحب کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جنہوں نے جو ٹرو پولٹیکل پارٹیز کہلیں یا جو عوام کی نمائندہ جماعتیں تھی ان کا منڈیٹ چوری کیا ان کا منڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ووٹ کو جو عزت دینی تھی یعنی وہ ٹکٹ ٹوکری کرا دی اور یعنی بوٹ کی نوک کے اوپر رکھا اور بلکہ وہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں ایک گریبان ہے دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے کا گریبان اور جناب ایک دوسرے ہم میں پنجابی میں اگر یہ والی بات کہوں تو بڑی مزہ کا خیز ہو جائے گی لیکن احاطہ پورا کر جائے گی سچویشن کا کہ اب چلے میں نہیں کرتا وہ تھوڑی سی بات بلو دی بیلٹ چلی جاتی ہے لیکن سر یہ ہے پاکستان کے حال سر یہ ہے ہمارا ملک یہ ہے پاکستان یوں چلایا جاتا ہے پاکستان اور اسی وجہ سے برا حال ہے پاکستان کا انہی حالوں میں اسی وجہ سے ہے پاکستان یوں کہہ لیں تو سر یہ تجربوں سے معافی مانگ لیں ابھی تک تو معافی مانگی ہوئی ہے براہ کرم اگلے کسی یعنی بطری تک جو ہے وہ تجربات سے ذرا گریز کریں تاکہ معاملہ جو ہیں وہ ذرا کنٹرول میں آئیں ادروائز تو سر حال کوئی نہیں ہے یہ آج گواہی دے رہے ہیں کل کو ایک گواہی یہ بھی آئے گی آج یہ بات لکھ لیں کہ کس طرح ہم نے عوام کا منڈٹ چوری کیا وہ کون کون اس سازش میں شریک تھا آن چودری نے میرا خیال ہے کہ جاویچویس آپ سے گفتوب کرتے ہوئے ہلکا سا ایک اشارہ دیا ہے ایک ایک کہلیں کہ جو ٹپ آف دائیس برگ جس کو کہتے ہیں اگر میری انگریزی ٹھیک بولی ہے میں تھے تو باقی سر پورے کا پورا جو وہ گلیشیر ہے پہاڑ ہے پورے کا پورا جس سے ٹائٹانک نے ٹکرانا ہے وہ پڑا ہو ہے سر اور اس جب وہ کانیاں سامنے آئیں گی تو آپ تباہ تباہ کر اٹھیں گے کہ کس طرح نواز شریف کو چور قرار دیا گیا کس طرح پرپوگنڈا کیا گیا کہاں کہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی ان میٹنگز میں جنرل پاشا صاحب کے خیالات کیا ہوتے تھے جنرل اپنے ندیم اشفاق پرویز صاحب سوری اشفاق پرویز کیا نہیں یس ان کے کیا وچار ہوتے تھے اور پھر ان کے جو جونئرز ہیں وہ ان کو فیڈ بیک کیا دیتے تھے کہ سر انجھ نہ کرو سرہ بندہ ٹھیک نہیں ہے گا عمران ہاں شٹ اپ کہا جاتا تھا آگے سے تمہیں زیادہ پتا ہے تو سر یہ معاملات تھا اور پھر زہر الاسلام صاحب دی گریٹ وہ جو اپنا عبریش پوری صاحب لگتے ہیں مجھے مہادرہ ان کا مجھے ان سے لگتی ہے ان کے ساتھ وہ کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں اور بھی بڑی کانیوں سے پاکستان کی تاریخ 75 سالہ بڑی پڑی ہے ان کانیوں کے ساتھ اور اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اس قوم کو پتا چلے کہ اس قوم کے جو ملازم ہیں وہ کس طرح اس قوم کا باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر موک ہی کھاتے ہیں سمجھ فیر نہیں آنے اللہ کرے کہ اس دفعہ سمجھ آج ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر قائم بھی رہے ہیں نہ سیاست میں کوئی تجربات کریں پاکستان تھک چکا ہے سر پاکستان کی ہڈیوں سے تڑکنے چٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ روز آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ڈالر انہیدہ ہو گیا فلان جو ہو گیا فلان جو پی اے اے کا پٹھا بیٹھ گیا انیل سی اٹھے چڑ گئی ریلوے تھلے بے گیا سر یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہو گا تو دیکھیں اب مزید کیا انکشافات ہوتے ہیں ابھی اس قولم کا دوسرا حصہ آنا باقی ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی